بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون دبل و لیuctو شورکوٹ کی ٹیم بروقت جائے حادثہ پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا ہے حادثے کی وجہ سے موزا خاکی لکھی کا رہائشی ناصر ولد رجب علی عمر پینتیس سال موقع پر ہجاب آگ ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل وол شورکوٹ کی ہل کاروڈ نے ڈیڈ باڈی کو لبائی کین کے حوالے کر دیا ہے اس کے وعی سے بزید معلومات حاضر کرتے ہیں نوائندہ تین نیوز غلام شبیر طاہر سے جی غلام شبیر طاہر اس افسوسناک واقعی کی تفصیلات سے آگا کی جائے گا جی جی بلکل موزہ حاکرکی لوڈ پر سیکل اور ٹریکٹر ٹالے کے طرح میں تصادم ہوئے اور یہ حاضرہ جو ہے وہ تیز رفتالی کے بحیث پیش آیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم بروس موقع پر پہنچی ہے اور انہوں نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ٹیم انہوں نے وہاں پر ریسکیو پریشن شروع کر دیئے حاضرہ کی وجہ سے موزہ حکرکی کا ریاشی ناصر والد رجبالی جس کی عمر پہتی سال بتائی جا رہی ہے وہ موقع پر جہاں باقی ہو گیا اور ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ٹو شورکورڈ کے علکاروں نے ڈیٹ بارڈی لوایا کہ ان کے حوالے کر دیئے اور یہ جو حاصل ہیں یہ مسلسل اس حاصل میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ انٹریکشن سیزن شروع ہے اٹرٹر ٹالی کے جو نیو گننے کے لوڈ ٹالی ہوتی ہیں انہوں سے ایک سب جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور اس طرح جتافی جانوں کا جو ہے زیاہ ہو رہا ہے لیکن میک میں جو ہائی بھی ہے وہاں پر ان لوڈوں کی خستہ حالے کی وجہ سے یہ جو راتے ہیں وہ خراب ہیں اس وجہ سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے جی بہت شکریہ غلام شبیر تحرید تفسیرات سے آگا کرنے کے لئے اور اب بات کریں گے ماچی وال سے جہاں ایک اور سپوت میں ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرہ پیش کیا ماچی وال کے نواہی گاؤں 563 ای بی کی رہائشی صوبیدار حق نوازن ڈیوٹی سے انجام دیتے ہوئے انجام شہادت نوش کیا شہید کی نوازن جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی ہے شہید کو فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق کیا گیا نوازن جنازہ میں کرنل اسمائل سابق ایم پی اے ملک نوشیر خان لگڑیال سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اور خراج تحسین پیش کیا گیا اس شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے تمام لوگ ان کی ساتھ موجود تھے اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے ماچیوال کے جہاں پر ایک اور سپوت نے جو ہے اپنے فرائض انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کیا اسی وقت سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نوازن دنیو زفر اقبال بھٹی سے جی زفر اقبال بتائیے گا جی برکل ماچیوال کے نوازن گاؤں پانسو تریسٹی بی کا رہیشی پاکستان دنجر کا جوار صوبیدار حاک نوازن پر اٹیو کی سر جام دیتے ہوئے اس تا دنوں ملک تشمنہ ناصر کا پیچھا کرتے ہوئے دران فیرنگ شریف زخمی ہو گیا تھا اور کراچی سطال میں دیکھ علاج تھا جو کہ زخموں کی تابنان آتے ہوئے خواب کی حقیقی جام تھا ان کی نوازن جنازہ ان کی اوازن گاؤں نوازن جنازہ کو پاک آرمی اعزازات کے ساتھ سور سے خواب کیا گیا نوازن جنازہ میں شریف کرنات اسماعیل صاحب کا اپی ایوز بنشیر آمد خان نگریال اور دیگر موزدین طاقہ نے شریف کی جی بہت شکریہ زفر اقبال تفسیرات سے آگا کرنے کے لئے پاکستان کے ماد علی نے عمر ترین ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا انگلینڈ میں کھیلی گئی جونئر ورلڈ سکریبل چیمپئنشپ میں پاکستان کے سید عمر علی نے تاریخ کے کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا سکریبل ٹیبل پر ہنسوں سے کھیلی جانے والی گیم ہے جس میں ذہین ترین افراد جو ہے وہ فاتح قرار پاتے ہیں پاکستانی بچوں نے دنیا کے سکریبل چیمپئنز اور سینئر کلاریوں کو اپنے کھیل اور صلاحیتوں سے حیدت میڈال دیا ورلڈ کے تمام ٹائٹل اور رنر اپ ٹائٹل اپنے نام کیے ہیں یہ بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستانی بچے پاکستانی نوجوان پاکستانی سپوت جو ہیں وہ دنیا میں اپنا نام رکم کر رہے ہیں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں اور سکریبل جیسے کھیل کے اندر اب کم عمر ترین جو ہے ورلڈ کا ٹائٹل پاکستان کے پاس آ گیا ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا لیا ہے پاکستان کے ذہین ترین بچوں نے نوجوانوں نے اسی حوال سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ دین نیوز ندیم شہزاد سے جی ندیم شہزاد بتائیے گا بلا شبہ بہت فخر کی بات ہے پاکستانی نوجوانوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہر جگہ سر بلند کر رہے ہیں سکریبل کے اندر اپنے جنڈے گاڑتے ہوئے اور اپنے پوری دنیا کے اندر لوہاں منواتے ہیں پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے وہ بچے سو میرے ساتھ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سکریبل کے اندر نام روشن کیا اور اس سو بھی ورلڈ چیمپئن ہیں اس میں جونئر چیمپئن ہیں انڈر ٹویلڈ چیمپئن ہیں اور دیگر انہوں نے ٹائٹل بھی اپنے نام کیا اور پوری دنیا کے جتنے بھی یہ ذہنی چونکہ ہم آنگے اور ذہن کا وہ کھیل ہے یہ فیزیکل نہیں اس میں دماغ کی تمام توقع روشن کر کر کھیلنا ہوتا ہے ہم ان سے جانتے ہیں بیٹا بتائیں کہ جو کھیل ہے یہ کیا ہے کیا کھیل بعض بچوں کو اس کے بارے پتہ نہیں یہ لفظوں کا کھیل ہے اس کے اندر آپ ورڈز بناتے ہیں انٹر کنیکٹنگ ورڈز بناتے ہیں اور جس کے زیادہ پوائنٹ چیمپئن ہیں جی اس وقت میں ساتھ سید آماد ہیں جو کہ جونئر ورڈز چیمپئن ہیں انہوں نے بھی دنیا کے اندر پاکستان کے پرچم کو بلند رکھا اور آگے چل کر یہ سینئر ورڈز کپ بھی جیتیں گے ان کا وہ خواب ضرور ہے اور کنگز کپ کے لیے بھی اب یہ نامزد ہو رہیے جائیں گے انشاءاللہ جی آپ بتائیں ماد کے آپ کی جیت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے کن کا ساتھ ہے آپ کی محنت ہے ساتذہ کا کوچشز کا سب سے ہے تو اللہ کا شکر ادھا کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے پی ایسے کا شکر ادھا کرنا چاہتا ہوں اس پیشلی طائق پر ویز جنہوں نے مجھے شروع سے ہی سپورٹ کیا اور اپنے سکول کا شکر ادھا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے انیشیلی مجھے دیکھا کہ میں اندر ٹیلنٹ ہے اور مجھے آپ بھی ورلڈ چیمپئن ہیں کس کیٹیگری کے چیمپئن اور آگے چل کر کیا خواب ہے آپ کا جی میں میں انڈر ٹیلنٹ کیٹیگری کا ورلڈ چیمپئن ہوں اور میرا خواب ہے کہ میں ایک دن کنگز کا پورل کیمسٹ ہوں جی آپ بتائیں جی میں انڈر ٹیلنٹ کیٹیگری کا ورلڈ چیمپئن ہوں اور آگے خواب تو یہی ہے کہ جہاں پہ بھی کمپیٹ کروں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کروں جی ان بچوں کا عظم ہے کہ پاکستان کے نام کو روشن کریں پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں اور جتنی بھی کٹیگریز ہیں اس کے اندر پاکستان اس وقت سرے فیرستے ورلڈ چیمپئن ہمارے پاس ہیں اور آنے والی جتنے ٹائٹل ہیں انہیں بھی اپنے نام میں کرنے کے لیے بالکل وہ عظم کے ساتھ ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ تیار ہیں ندیم شہزاد بہت شکریہ ہمیں آگا کر رہے تھے پاکستان کے نوزوان پاکستان کے فخر کے باعث بن رہی ہیں اور انہیں ایک سکریبلز کے اندر جو ہے اپنا نام نہ صرف اپنا ولکہ اپنے ملک کا نام روشن کی ہے آگے بڑی قصور کے حوالے سے بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں قصور میں کنٹرول نہ ہونے والی مہنگائی کے خلاف لوگ سراپا احتجاج بن گئے دال ساوہ لاتا گیس پیٹرول ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے ہماری نمائندے سعید بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تفصیلات جی سعید بھٹی بتائیے گا کیا صورتحال قصور میں اور لوگوں کا کیا کہنا ہے اس پر قصور شہر میں یہاں پر حکومت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے میرے ساتھ کوئی شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی میں دن چینل دا مشکور ہوں جنہ نے مگی آئی دے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ غریب عوام جڑی نا مگی آئی نا پیس گئی جنہ دے بجلی پیٹرول گیس ہر چیز مہنگی ہوگی ہے گورنمنٹ چاہی دے کہ جڑا ہر چیز دے کنٹرول کرے مگی آئی دے کنٹرول کرے جنہ نے غریب عوام پیس دی پہی ہے کہ غریب عوام دا کوئی سوچنا چاہی دے اسی یہ گورنمنٹ مشکور ہوں گیسے دے مگی آئی دے کنٹرول کرے مگی آئی دے میرے ساتھ اور بشاری مجودین سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی ہم سٹوڈنٹ بچیاں پہلے گھر سے گھرچہ لیتے تھے پھر پٹرول مہنگا کر دیا کمت نے کمت کو چاہیے کہ پٹرول سستہ کرے جو مہنگائی ہے ان پر کابو کرے وزیر ایدام کے سب دھا جو پہلے کیے گئے وعدہ ساب درے کے درے رہا گئے ہیں دار میانے سے پہلے بہت باتیں کر دیتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب تبدیلی آئی ہے حکومت نے ایسی طرح بیڑا گھر وہاں کا کر دیا کہ سمجھ سے باہر ہو گیا وہاں جی یا مرے جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی کا کہنا ہے کہ حکومت ہوش کے ناکھن لے سعید احمد بھٹی ہمیں آگا کر رہے تھے اور اب رکھ کریں گے جنیالہ شیر خان کا جہاں پر بڑھتی ہوئے مہنگائی کے خلاف شہری صراح پہ احتجاج ہیں اور پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے ازمت علی سے جو کہ موجود ہیں اور لوگوں کی تاثرات جانے رہے ہیں جی ازمت بتائی گا کیا تاثرات ہیں شہریوں کے بلکل پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی پہلے یکے بعد دیگرے مہگائی میں اضافے کے بعد شہری صراح پہ احتجاج تھے اور اب پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خرد و نوش بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوگی ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ شہری ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا ساتھ دے اشیاء خرد و نوش پیٹرول کی قیمت کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشیاء خرد و نوش گھی کا ریٹ دیکھیں آپ ایک سو اسی روپے سے آپ دو سو پانچ روپے کا گھی کا پیکٹ ہو گیا آٹے کا ریٹ اتنا ہے کہ غریب عوام کی پہنچ سے بہت زیادہ ہے ڈالیں دیکھ لیں ڈالوں کا ریٹ دو سو سے اوپر ہے گوش سے زیادہ دالوں کا ریٹ ہو چکا ہے سبزیوں کا ریٹ دیکھ لیں یہ آٹے کا ریٹ دیکھیں چینی کا ریٹ دیکھ لیں یہ اپنا پیاز گھی ایسی چیزیں ہیں جو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں ان کے ریٹ تو غریب آدمی بہت پریشان ہے اپنے بچوں کو کیسے پالیں کہ ہم کیا کریں کیا ڈاکے ڈالیں اس حکومت کو اس لیے ووٹ دیئے ہم نے کہ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اپنے بچوں کی پروش کرنے کے کچھ خیال کریں آپ اس حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا ساتھ دے عوام کو یہ ریلیو دیں یہ یہ نہ کہو کہ اتنی چیزیں مہنگی آپ کر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیئے تھے کہ دن بعد دن مہگائی میں اضافہ کیا جائیں مزید شہری سراپیت جا جائیں اور شہریوں میں شدید غم و غصے کی صورت نظر آ رہی ہے مزید ان کا وزیر اعلی عمران خان صاحب صاحب بہت شکریہ عظمت علی اس کی وجہ سے جب تنخائی نہیں ہیں ہمارے گھر کے چولے تھنڈے پڑے ہیں اس کے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے مہنگائی اس قدر بڑھ گی ہے آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا جاتے ہیں ہماری حکومت سے وزیر اعلی عظم عمران خان صاحب سے اور وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی کر کے اب موسم جس طرح ٹھیک ہو چکا ہے کہ سی این جی کو جلدی سے جلدی چالو کیا جائے تاکہ ہمیں تنخائیں مل سکے ہمارے یہ مسئلہ مسائل آل ہو سکے جی بالکل جیسا کہ آپ نے ملازمین کی بھی بات سنی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو سی این جی کی بندش ہے ان کو ختم کیا جائے سی این جی چالو کی جائے تاکہ ہمیں روزگار مل سکے روزگار فرام ہو سکے ہم ان کی وجہ سے پریشان ہیں آپ ہمیں بتا رہے تھے سی این جی بندش کیا سے لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اب روح کریں گے منڈی احمد عباد کا جہاں پر پولیس گردی کے شکار شہری کی عالی حکام سے انصاف کی اپیل سامنے آئی ہے پولیس کلچر تبدیل نہ ہو سکا نوائی گاؤں اور نانا والی کے رہائشی محنت کش ناصر علی کو تھانا چورستہ میہ خان کے انچارل انویسٹیکشن شاہد پرویز بلا وجہ گرفتار کر کے چھوٹے مقدمات ڈال کر جیل بھیج چکے ہیں اور متاسع شخص کا وزیرا پنجاب سردار عثمان مزدار آئی جی اور ڈی پیو کارا سے نوٹس رینے کی اپیل سامنے آئی ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اصنا وٹو سے اس حوالے سے اصنا وٹو بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اس کے اس طرح تبدیلی آئی ہے کہ امران خان صاحب کی قومت آگی تریقہ انصاف کی قومت آگی مگر پولیس کلچر نہ بدل سکا پولیس گردی کے آئے روز واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں ایک واقعہ نوائی گاؤں موضہ ونہ والی پیش آیا ہمارے ساتھ متاثرہ شخص موجود ہے ایک انویسٹیگیشن چارج رستہ میہ خان کا شہد پرویز صاحب آتے ہیں اور ان کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کیا ہوا جو پولیس نے ان کے ساتھ مبجنہ طور پر ظلم کیا زیادی کی اور مبجنہ طور پر شدد کیا اس کی کہانی متاثرہ شخص سے سنتے ہیں جی بتائیے کیا مسئلہ پیش آیا جی میرے ناصر علیہ میں پینڈ ونالی دا رہشی شہد پرویز انویسٹیگیشن چارج تھانا چورستہ میہ خان انہیں منو فون کی تا میں پینڈ آگا سونے منو فون کی تا میں فون تو اتھے گیا تو اتھے میں انہیں منو گرفتار کر لیا میری دعوت ہے گی سی حویس وٹو نال پیسے پیسہ نالین دے گا سی لیکن انہیں منو پگڑوایا ہے تو میرا پرانا ریکارڈ سابقا ریکارڈ سات سال پرانا ریکارڈ ہوں دی وجہ تو میں انہیں بائی دن تھانے رکھیا ٹوچر کردہ سی اکلا کر پییا منگدہ سی اوال آدھوے چیئے گا سا میری والدہ فوت ہوگی میری والدہ دا مووی میرے نصیب چنا ہوئے پینٹھ ہزار رپییا دیتا بانجان دینا تو بعد انہیں میری گرفتاری پائی تین چوری دے پرچے پائے لیکن ہوئی پرچے سان دوزار ستارا دے پرانے پرچے ایک ایسے نیب کوڑنے میں نو آکھے پرانے پرچے تیرے دے پات اتنے نام زادوں نہ میں نو کر دیتا میں کی تھانے گیا پستول لے تھے گیا خالی اتیم ہوتی میں گیا جو انہوں نے آپار مقدمے درج کے وہ کیا تھے وہ تین دو چوری کے تھے ایک تیرہ بھی پینٹ پستول کا تھا تین پرچے انہوں نے ڈالے اور ایک کوئرلس کال کار دی تھانہ ٹھیک موڑ میں وہ بھی ریمانڈ پر لے گیا ایک پرچے انہوں نے چوری کا ڈالا جب وہ ڈالت لے کے گئے شوقت فرزان دے ایسے تھانہ ٹھیک موڑ والا جیکن جاج نے وہ فوری بری کار دیا انہوں نے کہا جیل سے ملزم لے کے آ جاتے ہیں اور پرچے ڈال دیتے ہیں براہ میری وزیرعالہ اور وزیرعظم سے اپیل ہے آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے براہ میری والدہ بھی فوت ہوگی لیکن میری والدہ تھا مو بھی میرے نصیب اچھ نہیں ہویا آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے میں تین ماہ جیل میرا لیکن میرے والدہ صاحب نے اسی وجہ سے مجھے نہیں بتایا کہ لیکن اس کو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن میرے گھر والے میری والدہ فوت ہوگی سے بس پیچھے گھر میں اب آپ کیا چاہتے ہیں اب میں انصاف چاہتا ہوں وزیرعظم سے میری اپیل ہے مجھے انصاف دیا جائے انویسٹیکیشن شاید پرویز پرویز کے خلاف کاروائی کی جائے اور سردار خان ویس وٹو کا سورہ اندے خلاف چار سو ویدہ پرچا کٹے آجائے لیکن میرے گو لکیڑے پیسے لے دیتے شاکت فرزان دیئے سے تھانا ٹھینگ موڈ شاید پرویز نے جیڑا پینٹ ہزار رپیہ لے میری جامعہ تلاشی ویچوں نکلے سارے میرے پیسے واپس کتے جامعہ لیکن میری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے اپیل ہے جی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے نکواری کی جائے اور جو پیسے انہوں لے کر جھٹھے مقدمے بھی درج کر دیا پیسے بھی لے لیا اس کے بعد جو بھی انصاف نہ ملا یہی تھا کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب اس تمام تصورت حال کے بارے سے بہت شکریہ روح کریں گے اب خاقہ ڈوگرہ کا جرائم کو کٹرول کرنے کے لئے پولس اس پر جانتے ہیں مزید معلومات اپنے نمائندے شفیق جٹ سے شفیق جٹ ڈی ایس پی صفدر آباد میاں خالد کے ساتھ ہماری نمائندے میاں خالد نے ان کے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا جی شفیق کیا صورتحال ہے کرائم کی وہاں پر اسے تو پولیس کی مجودہ کارکردگی سے عوام کافیہ تک مدمن نظر آ رہی ہے مزید اس وقت مرسد موجود ہیں ڈی ایس پی صفدر آباد میاں خالد محمود آئے ان سے جانتے ہیں کہ دوزار انیس کا جو سال گزرہ ہے اس میں تقریباً کتنی افائیر درج کی گئی ہیں اور کتنے ملزمہ جو گرفتار کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزار انیس کا سال جو ہے ہماری پولیس خان کا ڈوگرہ کی حوالے سے تو اچھا رہا ہے چار سو پچاس مقدمات درج ہوئے ہیں جن میں سے صرف پدنا زیر تفتیش ہیں باقی تمام مقدمات جو ہیں ان کو ٹریس اٹ کر کے ملزمان کو پکڑ کے ریکووری کر کے وہ ہم نے عدالت میں بجوا دی ہیں چلان کر کے اس طرح اس سال میں ہم نے انیس کلاشنکوفز یہ ریکوور کی ہیں ملزمان کے قبضے سے جو کہ ہی لگل ہیں اس طرح ہم نے انیس مقدمات کے اشتہاری ملزمان وہ رجز کی ہیں جو کہ ہی نیس ہیں ایک ایڈاگری اور بی ایڈاگری کے نائنٹی اشتہاری ہم نے پکڑے ہیں اس کی وجہ ہمارے افیشلز افیشلز کی ایفیکٹری پٹرولنگ ان کی کارکردگی ان کا کام کرنے کا طریقہ کار اس ویسے بہت شفیق جٹ ہمیں بتا رہے تھے اور بات بھی کر رہے تھے وہاں کی صورتحال کرائم ریٹ کافی حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے کمالیہ کروک کریں گے ڈی سی او اور ڈی پیو توبہ کی کھلی کچھری لگائے گئی پنجاب ہر کی طرح شہر کمالیہ میں بھی وزیراعلا پنجاب اور چیف سیکرٹری کی ہدایات کے مطابق یہ ڈی سی او توبہ ٹیکسنگ آمنہ منیر اور ڈی پیو توبہ ٹیکسنگ مہاکار شویاب انور نے کومنٹ ہائی سکول نمبر ایک میں کھلی کچھری کائنکات کیا ہے جہاں عوام کے مسائل سنے گئے اور ان مسائل کا فوری حل کرنے کے لیے فوری احکامات بھی جاری کی گئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملے قابد اسلم سے اور ان سے تفسرات دیتے ہیں جی ملے قابد اسلم بتائیے گا کل وزیراعلا پنجاب اسبان بزدار کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر کی طرح کمالیہ شہر میں بھی ڈی سی ٹوبہ ٹیکسنگ اور ڈی پیو ٹوبہ ٹیکسنگ وکار شیب انور کے زیرین نگرہ نے یہاں پر ایک کچہری کا کھلی کچہری کا نکات کیا گیا ہے جہاں پر عوام کے مسائل سنے بھی گئے ہیں اور فوری طور پر ان کا حل بھی کیا گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈی سی ٹوبہ ٹیکسنگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جیب تائی ایسا ہے کہ یہ کوشش پوری کی ہے کہ ہم جو ہے وہ عقوبت پنجاب میں سی ایم پنجاب اور چیف سکٹی پنجاب کی ہدایت کے مطابق کھلی کچہری کے اندر جو ہے آ کے لوگوں سے ان کے مسائل سنیں اس میں ڈی پیو اور ڈی سی دونوں نے ملک کے لوگوں کا مسئلے سن کے اسی وقت کوشش کرنی ہوتی ہے حل کرنے کی تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام کو ان کی تحلیز پر ان کے مسئلے کا حل دیا جائے جی بلکل ڈی پیو اور ٹوپا ٹیکسنگ وقار شیئر بنروی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ عوام کو اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کھلی کچہری بیسیکلی ایک ہونے کا پیغام ہے کہ ہم خود چل کے عوام تک پہنچیں ان کے مسائل سنیں ان کو جو شکایت ہیں محکمانہ کاروائیوں کے حوالے سے یا کاروائی نہ ہونے کے حوالے سے اس کا تدارک کر سکیں اور ان کی دادرس ہی کر سکیں بیسیکلی گورنمنٹ کا یہ ایک میسیج ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی مشینری ہے چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ عوام کے لیے ہے چل کے جانے میں یہ میسیج ہے کہ ہم عوام کے لیے ہیں عوام اصل سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کی اور ان شہروں کی ہم ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ نے جانا کہ ڈی سی اوٹوبر ٹیکسنگ اور ڈی پی اوٹوبر ٹیکسنگ کا یہی پیغام ہے کہ عوام کا جو حق ہے وہ کی دہلیز پر ملک عابد اسلم ہمیں بتا رہے تھے کچھریاں لگائی جا رہی ہیں لوگوں کے مسائل جو ہے وہ سنے جا رہی ہیں خیر پر کا رکھ کریں گے فلائی اداری کی جانب سے آئے کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے برکزی تنظیم آرائیہ ویلفیر ٹرس کی جانب سے یہ سالانہ تیر وے تین روزہ فری آئے کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج یہ دوسرا روز ہے اس کا جس میں جاری ہے مہاری ڈاکٹرز نے کیمپ میں آنے والے سینکڑوں مریضوں کو جدید مشینری کے ذریعے چیک کیا ہے اور ابھی بھی چیک کر رہے ہیں اور ان کے آپریشنز بھی وہاں پر کر رہی ہیں ایک اچھی بات ہے اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپنے نمائندے سے معلومات حاصل کرتے ہیں گلزار منگی جو کہ وہاں پر موجود ہے جی گلزار بتائیے گا کیا سہولیات جو ہے فراہم کی جاری ہیں اور کیا کہنا ہے لوگوں کا اس تمام تر آئے کیمپ کے حوالے سے میں آرائی ہاؤس خیرپور پر موجود ہوں آرائیہ ٹرس کی جانب سے جو ہے تین دردہ آئی کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے یہاں پر پاکستان کے مشہور اور پہلے آئی ڈاکٹر جو ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مکتیار صاحب ہم ان سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں جی سر آپ ہمیں بتائیں یہ جو آئی کیمپ لگایا گیا ہے اس سے لوگوں کو کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے لیے برامی کو آگاہ کریں دیکھیں پاکستان میں آنکھوں کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ موجودہ ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہیں وہ پورے نہیں آ سکتے تو ایسے علاقوں میں جہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی ہے اور مخیر حضرات بندوبست کر سکتے ہیں تو آنکھوں کے کیمپ جو ہیں بہت مفرید ہیں ان میں ہم لوگوں کے زیادہ تر موتیہ کے آپریشن ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سکریننگ بھی کرتے ہیں جیسے پتا چل جاتا ہے شوگر کے مریض ہیں کالے پانی کے مریض خاص کر کے ان کو نہیں پتا ہوتا میں یہاں مریض جن کے آپریشن ہوں گے ان سب کو چیک کریں گے کہ ان کو اور بھی آنکھوں کو بیماری ہے تو اس کو ہم بروقت بتا دیں گے تاکہ علاج جلدی ہو سکے جتنا جلدی پتا چل جا بیماریوں کا اتنا ہی اس میں بچت ہو جاتی ہے خاص کر کے بوٹیہ کے علاوہ شوگر کے جتنے ہی مریض ہیں ان کی آنکھیں چیک ہونی چاہیے کالا پانی جو ہے یہاں پہ اس کا پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو اندہ کر دیتا ہے وہ سب ہم اس کیمپ پہ انشاءاللہ کریں گے ہر ساری چیزوں کو بندوبست کریں گے ہم ساتھ بندے بھی لائے ہیں آوزار بھی لائے ہیں ہم سب کو چیک کریں گے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ساتھ آوزار بھی لائے ہیں اپنے بندے بھی لائے ہیں جو چھوگر کے پیشنٹ ہیں ہم اس کے پلے ٹیسٹ کرتے ہیں اس حساب سے جو ہم بہت شکریہ گلزار منگی ہمیں بتا رہے تھے وہاں پر آئے کیمپ کے حوالے سے اور اب رکھ کریں گے کوٹلی ستیاں کا جہاں مخیر حضرات کی جانب سے فری آئے کیمپ کا نکات کیا گیا کوٹلی ستیاں کے علاقے بلاورہ شریف میں سماجی رہنمہ کیپٹن اٹائٹ تارک محمود ستی کی طرف سے یہ فری آئے کیمپ میڈگل کیمپ کا نکات کیا گیا جس میں مریضوں کا فری چیک اپ اور عدویات کی فراہمی کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہر ستی سے جو کہ وہاں پر موجود ہے جی زاہر ستی بتائیے گا موجود ہیں تحصیل کل ستی کے علاقے بلاورہ شریف میں یہاں پہ آج ہمارے ایک سماجی رہنمہ کیپٹن تارک صاحب کی طرف سے فری میڈگل کیمپ کا نکات کیا گیا اس حوالے سے یہاں کے مقامی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے جاتے ہیں جی سر آپ کیا کہنے جاتے ہیں سر انتہائی خوشی ہے کہ وہ پڑی مدد کے بعد یہ پلائی کام جا رہا ہے اور ہم اپنی شیئر کرتے ہیں کپٹن تارک صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو مزید جلا برشے اور خالقی کائناتوں کی اس سے خدمت کو اپنے بارگاہ خبور شروع جی نشاہ صاحب آپ کیا کہنے جائیں گے اس ورے میں جی سلام علیکم میں ریلی بڑی خوشی ہوئی ہے چونکہ لازٹ فارٹی ایرز یعنی پچھلے تقریباً چالیس سال سے میں نے نہیں سنا کہ یہاں کوئی کیمپ یا اس طرح کوئی فنکشن ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے بہت ہی اچھا کام ہے اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح ہونے چاہیے جو کہ ہمارے لوگ بہت ہی یعنی غریب لوگ اور ایسے لوگ آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ آئے جو بلکل وہ اپاج ہے لیکن یہاں لوگ ان کو لائے چاہے جس طرح بھی اٹھا کے اور وہ مستفید ہوئے ہیں اور بہت شکریہ ہمارے جی طرح صاحب آپ بتائیں کہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے جی خیال تو ماشاءاللہ سے یہ ابھی سے نہیں کوئی پچھلے چار سال سے خیالوں میں گھومے ہم لوگ کہ وہاں کی خدمت کر سکیں اور باقی ہے کہ الحمدلہ یہ اوفیشلی تو اٹھوہ کیمپ ہے لیکن ان اوفیشلی دیکھا جائے تو یہ نوہ کیمپ ہے جو اللہ تبارک تعالی نے اس وجود کو استعمال کر کے لوگوں کی خدمت میں جو ہیں بہاظر ہوئے ہیں اب تک الحمدللہ ڈائی سو سے پلس لوگ صبح نو مجھے کیمپ لگا تھا ڈائی سو پلس سے لوگ آ چکے ہوئے اور ڈیٹھ سو سے زیادہ اینک تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں اور بلکل مہت اور کیٹرک سرجریز جو ہے اس کے لئے ریکمنڈ کیا گیا ہے تقریبا پندرہ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ موتی کا علاج جو ہے ان کا فری اوف کاسٹ آپریشن ہوں گا ٹھینکیو ٹھیک بہت شکریہ ظاہر صدی ہماری نمائندے آگا کر رہے تھے آئے کیمپ کے حوالے سے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے اب روح کریں گے اوباروں کا جہاں تحصیل دار اوباروں کے خلاف معصوم بچوں کے حمراہ احتجاجی مظاہرہ اوباروں میں شہریوں کا تحصیل دار اوباروں کے خلاف معصوم بچوں کے حمراہ احتجاجی مظاہرہ سامنے آئے مظاہرین نے مین چوک سر پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرین نے الزام آیت کیا ہے کہ تحصیل دار امان اللہ ڈھر کی بعض سر افراد سے ببینہ ملی بھگت کر کے کاغذات میں رد و بدل کر رہا تھا مزید اس حوال سے تفصیلات جانتے ہیں مبارو سے اپنے روائند محمد علی ملک سے محمد علی ملک بتائیے گا کلو بارو نیشنل پریس کلب پر چاچڑ برادری کا احتجاجی مظاہرہ ہے تیسل دار امانولا ڈیر کے خلاف جو ہے چاچڑ برادری نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے زمین کے ریکارڈ میں رد و بدل کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے مظاہرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنے ساری امانولا جب سے آیا ہے اس نے جو نا کرپشن کا بازار بازار گرم کر دیا ہے ہر ایک سے جو نا کرپشن کے سوائے اس کو کام نہیں ہے ہمارا ادھر کوئی باپ دادا کی پراپٹیوں کا ریکارڈ ہے روم میں موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ریکارڈز ہیں اس نے ہم سے جو نا پانچ لاکھ رشوت طلب کی ہم نے دیا ہے ہمارا سارا ریکارڈ گم کرنے کی دھمکیا دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گم کر دوں گا کوئی تمہارا ریکارڈ نہیں ہے لہٰذا اس جو نا راشی کرپٹ کو فورن ہٹایا جائے اور تاکہ ہماری جو نا پراپٹی ریکارڈ کو اور ہماری جو نا لوگوں کی پراپٹیوں کو بچایا جائے یہ بہت کرپٹ ہے یہ کرپشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس نے جو نا جال سازی کی انتہا کر دیئے ہر کام میں اس نے جو نا کرپشن 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 پانچ لاکھ سر اس نے رشوت طلب کیا کہ پانچ لاکھ دو گے تو میں آپ کا ریکارڈ ہر شئی پیش کروں گا جو بھی ہے وہ پھر آپ کو جو نا ظاہر کروں گا نہیں تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے جو تم نے کرنا ہے جا کے کرو سر ہمارا انگریز دور سے انسو چھتیس سنتیس سے سو سالہ ریکارڈ ہے جو کہ انکواری میں ایسی صاحب نے آرڈر میں اپنے میں لکھ دیا ہے کہ اولڈ ریکارڈ ہنڈرڈ سنچریز تو یہ جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرنے کے ہم سے پانچ لاکھ روپے اس نے طلب کیا جب ہم نے نہیں دیئے تو وہ ریکارڈ سے نے چھپا دیا اور پیش نہیں کرتا ایڈی سی ون شاہ صاحب کے پاس وہ ریکارڈ پیش ہوا اس نے اس کو حکم کیا ایسی صاحب عثمان عبداللہ کے پاس بھی وہ ریکارڈ انکواری میں پیش ہوا پھر بھی ہم سے رشوہ طلب کر رہا ہے ایڈی سی ون شاہ صاحب اپنے وجہ سے ہٹ گئے تو ابھی اس کو انہیں پھر وہ سان پالا پھنڈ اٹھایا ہوا ہے کہتا ہے پانچ لاکھ روپے دو تو ٹھیک ہے ہمارے پاس عیوب صاحب جب مختیار کرتے اس کے ٹیم کی ٹیو کاپی ہے جب خالتی صاحب مختیار کرتے اس نے ریپورٹیں دیئے ہیں اور اس کی بھی ہمارے پاس کاپی ہے اٹسٹیٹ کاپی سے جس کو یہ تسلیم نہیں کرتا کہتا ہے یہ فیک ہیں یہ جیلی ہیں ابھی مختیارکار کے ٹھپے ہم کہاں سے لائیں گے کہاں سے اس کے سکنیچر لائیں گے مرون کے یہ اس پہ بھی گھٹا ہوا ہے بہت شکریہ محمد علی ملک ہمیں آگاہ کرنے کے لئے ٹکرین گوجرا کا کرون روپے کی لاغت سے بنائے گئے انٹرنیشنل ہاکی سیڈیم کا افتتاہ نہیں ہو سکا گودرا میں کرون روپے کی لاغت سے بنائے گئے انٹرنیشنل ہاکی سیڈیم کا افتتاہ نہیں ہوا اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے کرون روپے کی ایسٹرو ٹراف جو ہے وہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری نمائندے شاہد ندیم سے شاہد ندیم بتائیے گا کیا وجہ ہے ایسٹرو ٹراف کا خیال نہیں رکھا گیا اور سب کچھ تباہ کر دیا گیا انٹرنیشنل ہاکی سیڈیم ہے یہاں پر دوہزار پندرہ میں بننے والا ہاکی کا یہ وہاں سیڈیم جو کہ ستائیس کروڑ پہ کی خطیر اکم سے تمیر ہوا لیکن جو آج ایک تکتی ایک نیم پلیٹ کا منتظر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایچے کے جنرل سیکٹری خاور چوید ہم ان سے پوچھتے ہیں جی خاور صاحب بتائیے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ایک نیم پلیٹ کا منتظر یہ سیڈیم آئی ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے آپ اس میوارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل یہ ہے کیونکہ یہ ہمیں ڈیٹھ سال میں ملنا تھا ابھی دوہزار بیس ہو گیا ہے جس سے ہمیں بڑی مشکلات ہیں نہ ایدھر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے نہ ہم پراپر پیٹس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ حاکی تو پہلے زوال پذیر ہے تو ابھی اس کا افتتاہ کی وجہ سے ہمیں ایدھر پراپر سہولت بھی نہیں ہے نہ ایدھر کوئی ورکر ہے تو میری ریکویسٹ ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب اور وزیراعلا مران خان صاحب سے جو خود بھی سپورٹسمن ہے خصوصی یہ ہمارا قومی کھیل حاکی ہے اس پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ گوجرہ ایک علمپک ویلج کی کے نام ایسے مشہور نہیں ہے اس میں سوال سے زیادہ انڈرنیشنل علمپیرز اس شہر نے دیئے ہیں تو یہ ضرور اس کو جلد جلد اس کا ہینڈ اوور کریں تاکہ ہم اپنا قومی کھیل جاری رکھ سکیں جی آپ نے سنا کہ ڈی ایچی کے جنسٹی خاور جو نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ گوجرہ واہ سٹی ہے جسے پوری دنیا میں علمپک سٹی کے نام سے جانا اور پہچانا شادہ ہے گوجرہ واہ سٹی ہے جس نے پاکستان کے حاکی کے مدان میں سو سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل علمپین سرزمینیں گوجرہ نے دیئے ہیں لیکن لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آج یہ سٹیڈیم ابھی تک ایک نیم پلیٹ کا منتظر ہے انہوں نے پور زور مطالبہ کی ہے سی ایم پنجاب اسمان بزار اور پی ایم پاکستان امران تھا جو کہ خود بھی سپورٹس مین ہے کہ اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جائے شاہد ددیم وزیر آزم خود سپورٹس مین ہے اور انہیں کھیلوں کی طرف خاص طور پر خصوصی طور پر جو ہے جو ہاکی کا کھیل ہے پاکستان کا قومی کھیل اس کی طرف توجہ دینی ہوگی شجاہ آباد کا رخ کریں گے اور جہاں آپ کو بتائیں کہ ایک ماہ قبل قتل ہونے والی خاتون کا قاتل اب بھی رفتار کر لیا گیا ہے دھان فیکٹری کے قریب جو ہے یہ قتل ہوا تھا اور پانچ بچوں کی ماہ اتا الہی نامی خاتون کے اندھے قتل کا سراغ اب لگا لیا گیا ہے اس وحشیانہ قتل کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراز بھی پھیلا ہوا تھا اور آلہ آفیسز کے حکم پر ایس پی صدر ملتان رانا اشرف اور ایس ڈی پی او شجاہ آباد ایس پی سنگھار ملک ایس اچو سٹی افضل قریشی اور ان کی ٹیم نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور آئی ٹی کی معاونت سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دورہ تفتیش قتل کرنے کا اطراف جرم بھی کر لیا ہے اسی حوال سے مزید جانتے ہیں نمائندہ عبدالخالق بلوت سے جی عبدالخالق بلوت بتائیے گا کون ہے قاتل اور کس طریقے سے اس نے یہ کاروائی کی میں اس وقت موجود ہوں تھانا سٹی شجاہ آباد میں جہاں ایک ماہ قبل پہلے دھانج فیکٹری کے قریب ہونے والے اندھے قتل کا سراغ مل گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صدر اشرف صاحب آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے اس کا سراغ لگایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یک کم اور دو دسمبر کی درمیانی شہو ایک ون فائی کے کال آئی کہ مصمت اتاہ الائی میسنگ ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ایرفان صاحب انسپیکٹر فرسٹ سپانڈر کے طور پہ وہاں گیا تو صحیح رہاں تلاش کرتے رہے نہ ملی صبح کال آئی کہ اتاہ الائی کی ڈیڈ باڈی کپاس کی فصل میں جب عورتیں کپاس چھن رہی تھی تو وہاں پہ ملی ہے وہاں پہ پولیس پولیس کو جو کال آئی تھی اس پہ میں ای ایس پی صاحب شجاباد اور ایس ایچو محمد ازرکریشی موقع پہ پہ پہنچے اور فرنزک سینکس کی لیبارٹی کو بلایا اور تمام ہومی سائیڈ کی ٹیمز آئی انہوں نے تمام انیشل ایس او پی مکمل کی اور اس پروٹوکول کے مطابق علاش کی ضروری پوست مارٹم کی تمام کاروائی پوری کرنے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ اس کے خوان نے قتل کیا ہے آنر کلنگ میں قتل کیا ہے لیکن پولیس کیونکہ ایک ہی پوائنٹ پہ سٹک نہیں ہوئی اور ای ایس پی صاحب شجاباد کو ہم نے یہ ٹاسک دیا کہ اس اندھے قتل کو آپ نے ٹریس کرنا ہے تو انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ وہ تمام جزیاد کا جیزہ لیا اور اس دیگے سے انویسٹیگیشن کو ڈیپلی منوول کیا دیکھا چیک کیا کہ بھی کہاں پہ یہ معاملہ جا کے رکھتا ہے تو انہوں نے تمام سچائی کو سامنے لانے کے لیے آئی ٹی کی ہیلپ لی اور اس کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ اس خاتون کا کسی اور شخص کے ساتھ رابطہ ہے جس کے ساتھ نو سو ساٹھ کالوں کا رابطہ تھا اس پہ انہوں نے اپنی پوری انویسٹیگیشن کو کانسنٹریٹ کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کا اصل قتل مقبل ہے اور اس مقبل کو جب گرفتار کیا تو اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے اس طرح سے قتل کیا یہ یہ بات ہے اللہ قتل بھی اس نے برامت کر رہا ہے سوری اور پھر ڈی این نے ٹیسٹ وغیرہ تو اس کی رپورٹ ابھی تک پیڑنے گئے جیسے یہ آئے گی کیس چلان کر دیا جائے گا میں شاباس دیتا ہوں اے ایس پی صاحب اور ان کی ٹیم کو انہیں رات دن اندھے قتل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کر دیا اور اپنی محنت سے اور اپنی ایکسپرٹائی سے اور اپنی معلومات سے پولیس کی انویسٹیگیشن سے اس کیس کو فینل کیا شکریہ جی جیسے کہ رانہ صاحب نے بتایا کہ اے ایس پی سنگار ملک صاحب نے بڑی کوششوں کے بعد بہت شکریہ عبدالخالق آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے سوالے سے دادو کا رکھ کرنے جہاں شہر پر میں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں سنگ میں پیپلز پارٹی کا تیسرا دور حکومت لیکن زلا دادو کے رسائل جو کہ توں ہے دادو شہر کی گلی گلی میں گندگی کے امبار لگے ہیں اور شہریوں کے لیے ہر ماہ دو کرو پچاس لاکھ کے بجٹ ہونے کے باوجود شہر گندگی کا ٹھیر بنا ہوا ہے پانچ سو ملازم ہونے کے باوجود دادو شہر میں صفائی نہیں کی جا رہی اسی حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں شاہ محمد لغاری کیا وجہ ہے شہر میں صفائی کیوں نہیں کروائی جا رہی پیپلز پارٹی کی تیسری بار دور حکومت ہونے کے باوجود دادو شہر کے مسائل جو کہ توں ہیں اس وقت ہم موجود ہیں گلزار کالونی میں جہاں گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہاں کے شہریوں کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے آنے جانے میں بڑی تکلیف ہے آئیے یہاں کے شہریوں سے پوچھتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے جی سر یہاں ہم گلزار کالون میں ہیں یہاں نہیں کوئی بجلیے نہیں گیسے نہیں پانی ہیں جب کوئی مرتا ہے یہاں جنازہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی سولت نہیں ہے ہم صندوق مرزہ پیل کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ کرو ہمارے آئین دنسل کے لئے کچھ کرو جی آپ نے سنا ایک شہری نے بتایا جنازہ نماز جنازہ اٹھانے کے لئے بھی بڑی تکلیف ہے یہاں بڑے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بہت شکریہ شاہ محمد زغاری ہمیں اس حوال سے اپڈیٹ کرنے کے لئے اور اب آپ کو بتائیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری کھانا پکانے سے بھی محروم ہے بندی بہاودین میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری کھانا پکانے سے بھی محروم ہے مہنگے داموں لڈ شیڈنگ کے باعث سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کو شدید عذیت سے دو چار ہے اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا کنا پڑا ہے اسے والے سے منڈی بہاودین کے دیگر علاقوں مرکوارو بھاریا میں بھی لوگ جو ہیں وہ شدید عذیت کا شکار ہے اس والے سے یہاں پر کچھ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی بھائی بتائیے گا کیا کہیں گے آپ سرگالے ویسی گجرت ہو آئے ہیں ساڑے جناب بڑے سخت ازی گیس تو بڑچانا کیونکہ ساڑے جڑی ہے نا جی صبح دے ٹائم اور شام دے ٹائم بلکل کوئی گیس نہیں ہوتی بلکل سکول ٹائم بچے ساڑے بڑے پرشان دو جیس گیس ہونا مہنگی کار چڑی ہے اور لکڑیاں میں نہیں مہر رہی ہیں بہت زیادہ پرشانا گنڈلی میر مارنی کار کے ساڑے جڑی گیس اس طرح آ رہی ہے کہ جیسے ڈیوے کی طرح گیس آ رہی ہے اور ملک وال میں کوئی گیس بغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے خصوصی یہ بات میں کرنا چاہوں گا اکامہ بالا سے کہ یہ گیس کا سلسلہ جیب بلکل آپ نے اسے والا سے شہرین کے بات سونے شہرین کو کہنا تھا کہ سوئی گیس جو ہے اس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوئے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے تجامل محمود جنجو آپ کا مکڑا کو رکھ کریں مریضوں کے لوائے کی ان کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ کے دروازے بند کر دئے گئے ڈیسک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں مریضوں کے لوائے کی ان کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ کے دروازے بند ہے اور مریضوں کے لوائے کی ان پناہ گاہ میں آرام کرنے کے بجائے شدید سردی میں فرش پر چٹائیاں بچا کر سونے لگے ہیں جس سے کہ ہیڈکوارٹر ہسپتال کی پناہ گاہ پر افتتاح کی تختی لگانے کے بعد بھی فنکشنل اس کو نہ کیا جا سکا واقعہ کائلم ہونے کے باوجود ظلہ انتظامیہ اور ہسپتال انتظامیہ کی ہر دھرمی کی انتہا دور دراز علاقوں سے آئے مریضوں کے لوائے کین کے لیے پناہ گاہ کے دروازے بند کر دی گئے لوائے کین کا علاہ حکام سنوٹسینے کا مطالبہ بھی سامیہ آیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائن دے شاہد کھو کر ہیں ان سے موجود معلومات جو ہے لیتے ہیں جی شاہد کھو کر بتائیے گا اگل اس وقت میں اکڑا ڈی ایچ گو اسپتال سٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے وزن کے مطابق جو ہر شہر میں اور چھوٹے بڑے شہر میں بناہ گائیں بنائی گئی ہیں اور یہاں پر اکڑا میں بھی ڈی ایچ گو اسپتال کے یہ جو آتے میں ایک بناہ گا بنائی گئی ہے جو کہ مخیر حضرات کے تعاون سے بنائی گئی ہے لیکن تحال چھے دفعہ اس کا استطاع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ افعال نہ کیا جا سکا یہاں پر مریض جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شدید سردی میں جو ہے فرش کے اوپر سو رہے ہیں اور یہ مریضوں کے ساتھ جو لوائیکین ہوتے ہیں وہ زلیل و خوار ہوتے ہیں یہاں پر اکڑا حسبتال انتظامیہ اور زلی انتظامیہ کے جانب سے مکمل طور پر یہ جو پناہ گا بنائی گئی تھی وزیراعظم عمران خان کے حکم کے مطابق لیکن یہ فعال نہ کی جا سکی اس حوالہ سے یہ جو مریض اور اکڑا کے لوائیکین ہیں یہ اس حوالہ سے عمران بالہ سے عمران خان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو پناہ گا ہے شاہد خوکر تفصیلات سے آگا کرنے کے لئے اور اب رکھ کریں گے ملسی کا جہاں پر پولیس نے کاروائی کی اور جواری کے رفتار کر لئے ہیں سلطانپور کی دبنگ کاروائی جوے پر لگے پندرہ موٹسائیکل کبزے میں لے کر تین جواری جو ہیں وہ گریفتار کر لئے گئے ہیں گریفتار کرنے کی کوشش میں بہت سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے دو درجل سرائد افراد ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ہمارے نمائندے عبدالرزاق موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی عبدالرزاق کیا کاروائی کی گئی ہے ملسی کے نوائی علاقے تھانت کے بعد سلطانپور موجود ہوں جہاں پولیس نے جواریوں کے خلاف دبنگ کاروائی کی ہے میرے ساتھ اس وقت ایسو چو موجود ہیں جی بتائیے گا کس نے مجمدگ رفتار ہے اور کیا آپ نے کاروائی کی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صبح تقریباً دس بجے اتنا ملی تھی کہ چٹ لگاہ ہٹی پر تھا سلطانپور کا ناکہ وہاں پر کچھ کھلے مدان میں جواری مرگوں پر لڑائی کے ذریعے جوہ کروا رہے ہیں اس اطلاع پر ریڈ کیا گیا تو تیر بندیں موقع سے اریسٹ ہیں پچیس تیس بھاگ گئے ہیں اور موقع داؤ جوہ پر لگے ہوئے پندرہ عدد موٹسیکلیں میں قبضہ میں لے کے کاروائی کی گئی جی ایسا جو صاحب کا کہنا ہے کہ جی عبدالرزاق ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں آریف والا کے حوالے سے جہاں انتظامیہ کے دم دلچسپی کے باعث ایلویس سیشن بھینسوں کے بارے میں تبدیل ہو گیا آریف والا سے آپ خبر دینے جہاں قیام پاکستان سے قبل انیس سو انتیس میں بننے والا محمد اگر ایلویس سیشن میں حکمی کے دم توجہ کے باعث بھینسوں کے بارے میں تبدیل ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن قصور کے حوالے سے آپ کو بتائیں جہاں پر کتوں کی لڑائی جو ہے وہ کروائی جا رہی سریعام اور ان کے خلاف پولس نے کاروائی کی ہے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور پولس نے چھاپا مار کر فوری طور پر بروقت کاروائی کی وہاں سے نقدی بھی برامد ہوئی ہے اور ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے جو لوگ اس غیر قانونی کام کے اندر ملوث ہیں ہمارے نمائندے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی سعید بھٹی بتائیے گا اس تمام تر کاروائی کے حوالے سے جواریوں نے لاکھوں روپے کتوں کی لڑائی پر جوا جس کو تھانا صدر پولیش نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تقریباً بیس افراد کو گرفتار کر لیا اور تقریباً تیس کے قریب منظمان بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاؤں ناکی میں عرصہ دراز سے کتوں کی لڑائی پر یہ جوہت جاری تھا جو کہ آج ایسیچو سدر اور ایسیچو سیٹی نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور علاقے کے لوگ انہیں خراجے تحصیم قریش کر رہے ہیں بہت شکریہ سعید بھٹی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے اور آر ایف والا سے آپ خبر دیں کہ ہمیں پاکستان سے قبل انیس سو انہتیس میں بننے والا محمد اگر ریلوے سیشن محکمی کی اعظم توجہ کے باعث پھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے ریلوے سیشن کی قیمتی ہے شیعہ غائب جبکہ ریلوے ملازمین کے کوارٹر پر پر پرائیوٹ لوگ قابض ہیں زمیداروں نے ریلوے سیشن کی پٹری پر فصل مکہی خوشک ہونے کے لیے ڈالی ہوئی ہے اس حوالے سے مزید والوں بات حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے سے اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کیا مادرہ ہے کوئی ان کا کیوں نہیں اس حوالے سے پوچھ سکتا ہے رپورٹ کریں مائند محمد عدیق قبل انیس سو انتیس میں بننے والا محمد نگر ریلوے سیشن محکمہ کی ادم توجہ کے باعث بینسوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے ریلوے سیشن کی قیمتی اشیعہ غائب جبکہ ریلوے ملازمین کے کوارٹر پر پر پرائیوٹ لوگ قابض ہیں زمیداروں نے ریلوے سیشن کی پٹری پر فصل مکعی خوشک ہونے کے لیے ڈار رکھی ہے اس ریلوے سیشن کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل انیس سو تئیس میں شروع کی اور انیس سو انتیس میں مکمل ہوئی یہاں سے کراچی سے لاہور جانے والی ٹرینیں گزر دی تھی مقامی شہری نے دن نیوز کے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس سیشن تے جڑا نا انیس سو تئیسوں لے کے انیس سو انتیس تاکہ اس باردی عباد ہوئی انہوں ریلوے عباد ہوئی محمد نگر سے محکمہ ریلوے کو کافی آمدنی ہونے کے ساتھ محمد نگر کے شہری بھی مستفید ہوتے تھے محمد نگر کے لوگوں کو لاہور اور کراچی جانے کی سہولت میسست تھی لیکن ریلوے کی ادم توجہ کے باعث قیمتی سامان غائب ہو چکا ہے ریلوے کی پٹھری سال حاصل سے پڑی اور غائب بھی ہو چکی ہے اس ریلوے سٹیشن کو انیس سو بانوے میں بند کر دیا گیا تھا قدیم امارت بھی تباہ ہو چکی ہے اس کا رقبہ پچاس اکڑ پر مشتمل ہے اس کے رقبے کو لیس پر دے دیا گیا ہے باقی سٹیشن بود بنگلہ بنا ہوا ہے عوام نے ارباب اختیار سے فوری طور پر نوٹس لے کر محمد نگر ریلوے سٹیشن کو فوری بحال کروانے پر زور دیا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو سکری سہولیت بہ آسانی دستیاب ہو سکیں محمد عطیق دین نیوز آریف والا محمد عطیق کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور آپ نے پاکستان کے مختلف شہروں کی صورتحال سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا اس کے ساتھ ہی ریپورٹرز جیس پروگرام سے اپنی مضبان سلمان خان کو دیجئے جاہ وزد اللہ حافظ